سندگ دکھ پرستیتیوں میں بکیل کی سسرال میں ہوئی موت پتر پردیس بریلی کے تھانہ سواسنگر کی پسپنات پورم کالونی نوازی بکیل عطل سرما کی سسرال میں سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ عطل سرما نواب گن سے سسرال گئے تھے وہاں سے پتنی بچے جاگے سر چلے گئے مرتک کے پریجنوں نے بتایا کہ عطل سرما پتر سنکر دیال سرما اپنی پتنی کنچن دونوں بچوں کے ساتھ نواب گن سے تحسیل اپنے سسرال گئے تھے وہاں سے پچے پتنی سسرال والے جاگے سر چلے گئے گھر میں صرف سالے کی پتنی اور عطل سرما تھے پڑوسی نے سوچنا دیکھی پریجنوں کو صبح پتا لیا کہ عطل سرما بری طرح سے جل چکے ہیں انہیں وریلی جلہ سپتال لائے گیا جہاں پہ جلہ سپتال میں مہمرت گوشت کر دیا گیا موت کے بعد پریبار میں کوراں مچ گیا پولیس نے سب کو پوسٹ مادم کے لیے بھیج دیا میرے ڈاکٹر راجیب گارپاٹھا یہ ہمارے بھانجی داماز ہیں ہمیں صبح سوچنا ملی کہ عطل جی کو آگ لگ چکی ہے اور انہیں اسپتال لے کے آ رہے ہیں بریلی جب موقع پہ دیکھا تو وہ میرا تبستہ میں تھے اور کل وہ گئے تھے اپنی سسرال نماب گنج اپنے بچے چوکوچھ خورتے کے لیے ان کے بی بچے وہاں جاگے سر دھام چلے گئے وہاں سے ان کے جو اور رشت سے رشتیار سے وہاں پہ رک گئے اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا رات میں یہ تو کچھ باتا نہیں ہے اس کے بارے چار ویلٹ تک ان کا موبائل چلا ہے اس کے بارے میں بند ہو گیا اس میں کیا نہیں باتا اب پوری سوچنا ہے نہیں اب کیا کر سکتے ہیں رات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کس طرح کیسولٹی ہوئی یا رات میں کتے سمیں ایکسپائر ہوئے تو ہوسپیڈلی لائے تو ان کے پریبار کا ہوگئے تھا ان کے نا کوئی نہیں تھا پریبار کا ان کے پڑوسی تھے وہ پڑوسی لے کے آئے ان سے پوچھا تو وہ بھی بولے کہ صبح ساتھ بج ان کی سلیج نکلی بولی آگ آگ لگ گئی آگ لگ گئی اور اس طرح آپ لوگوں پر ملے تو جمدہ تھے مرت وہ کہاں لے کر آئے تو لے کے آئے تو لے کے آئے تو اسانہ سپتال لے کے آئے لیکن وہ وہاں پر ڈیڈ ہیں تو وہ بھی کیا کریں گے کیا کرتے تھے وہاں ایڈبوکیٹ تھے کھل دو